موسیٰ علیہ السلام نے اصحام آرہا بہت سارے کمالات اور انبیاء کے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کہ صرف لعابِ اقدس کی اگر میں بات کروں تو وہ کہاں کہاں کمال کا ہے بھئی ایک اصحائقہ کمال ایک دو جگہ ہوا قرآن نے کہا وہ لاتھی بنا یعنی مثالاً لاتھی تھا اصل میں بنا ازدہ نہیں تھا وہ لاتھی اصل میں تھا مثالاً ازدہ بنا لیکن قرآن نے کہا اصل حقیقت اس کی وہی لاتھی رہی تھوڑی دیر کے لیے نظر میں اصل لگا وہ ازدہ بنا اور وہ اصل میں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اصحا حیت بدلی نہیں لیکن اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مغدد ذات کے لعابِ اقدس کی صرف چند برکات کو دیکھیں تو ابو بکر کی ایڑی پر لگے تو ساپ کے زہر کا علاج ہے یہ لعاب ابو بکر کی ایڑی پر لگے تو ساپ کے زہر کو کافور کر دے اور علی المرتضی کی آنکھ پر لگے تو بخار کو کافور کر دے یہاں زہر کا علاج وہاں نظر کا علاج یا ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ یہ نقاط و کمزورے کا علاج وہاں حضرت علی کے بخار اور تپش کا علاج لعاب دہان ایکی ہے اگر یہ لعاب دہان کڑوے قوے میں ڈال دیا جائے تو اس کو بھی شیریں کر دیتا آبی شفا بن جائے اگر یہ لعاب دہان حضرت تلہ کی دعوت کے اوپر ہانڈی میں ڈال دیا جائے تو ستر لوگوں کو کھانا پورا ہو جائے تو اگر لعاب دہان تھا تو اضافہ صرف اس کی مثل پانی میں ہونا چاہیے تھا لیکن جب سالن بڑا تو اس میں جتنی اشیاء ڈالی ہوئی تھیں ان سب میں برکت پیدا ہو گئی